ایسا اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جائے اور آقا نے ہی صلاة و تصمیم کی شان اقدس میں نظرانِ عقیدت پیش کر لے تو اس کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد حمزہ عیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بچا جائے اور نا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیش کرما دے عزیزم محمد حمزہ عیاء صلی اللہ علیہ وسلم الہی بخش دے ستی ہمیں الفت محمد کی ایلہ بھی بخش دے ستی ایلہ بھی بخش دے ستی ہمیں الفت محمد کی دلوں جانسے ہمیں شاہ میں کرتا محمد کی ایلہ بھی بخش دے ستی نہیں تھا ایلہ بھی بخش دے ستی ایلہ بھی بخش دے ستی ایلہ بھی بخش دے ستی تائے اببہ کے حوالے سے نظم کے چندو شعر ملعظہ فرمائیں ایلہ بھی بخش دے ستی گمزدہ ہو گئی گمزدہ ہو گئی ہے میری زندگی یاد آتی ہے اب حضرت افضال کی کون آخر کرے کون کی رہ بری یاد آتی ہے اب حضرت افضال کی آپ شائر بھی کاتب بقاری بھی تھے دین اسلام کے آپ دائی بھی تھے آپ شائر بھی کاتب بقاری بھی تھے دین اسلام کے آپ دائی بھی تھے دین کے واسطے زندگی وقف کی یاد آتی ہے اب حضرت افضال کی آپ نے مدرسا جب اسے قائم کیا شکر ہے شکر ہے دن بڑی بھولا بھلا آپ نے مدرسا جب سے قائم کیا شکر ہے دن بڑی بھولا بھلا ان کے شاگرد دا مدرسا یاد آتی ہے اب حضرت افضال کی نور سے بھلتے یا نور سے بھلتے یا رب لہد آپ کی آپ کی آپ کی نور سے بھلتے یا رب لہد آپ کی پھیلتی ہی رہے قبر میں روشنی ہے دعا گوئے ہے آدمی آدمی یاد آتی ہے اب حضرت افضال کی پہلے تو والدیں مہدرم چل پسے اپنے مولا سے وہ پہلے ہی جاملے پہلے تو والدیں مہدرم چل پسے اپنے مولا سے وہ پہلے ہی جاملے مہدرم تو کسی سے وفا بھی نہ کی یاد آتی ہے اب حضرت افضال کی اس ادارے میں جب آؤ جاؤں گا میں آپ کو مدرسے میں نہ پہنگا میں اس ادارے میں جب جاؤں گا میں آپ کو مدرسے میں نہ پہنگا میں بول اُٹھے گا ہے خافز و مالوی یاد آتی ہے اب حضرت افضال کی دست شفقت بھلا کون ریکھے گا اب حوصلہ پھر مجھے کون بخشے گا اب کون آخر کرے گا میری رہبری یاد آتی ہے اب حضرت افضال کی اہل خانہ اہل خانہ کو اہل باب کو سبر دے خانوادے کہن شخص پھولے پھلے ہم نے ہم زائرب سے دعات کی یاد آتی ہے اب حضرت افضال کی اہل خانہ اہل خانہ اہل خانہ ملے تر جنلق میں بس جائے میرے والد زیارت مصطفیہ کی روز شب فرمائے میرے والد زیارت مصطفیہ کی روز شب فرمائے میرے والد مناور نکتر پتہ مصطفیہ کیا صدق میں فرمائے مناور نکتر پتہ مصطفیہ کیا صدق میں فرمائے اندھری قبر روشن ہونا گھبرائے میرے والد اندھری قبر روشن ہونا گھبرائے میرے والد یہ مدرسے کی عمارت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے زمین خوش پر اکتہ شجر معلوم ہوتا ہے خدا کے نیک بندے جو حضرت افضال احمد افضال تھے اسے کی علاقے کی ایک بڑی مہتدہ خاصیت سے میں بزارش کروں گا استنگون کے ساتھ کہ حضرت اقدس مرہوم موسوس خادمِ قرآن قاری محمد افضال صحاب افضال نامت رحمت اللہ علیہ حضرت کے اوصاف حضرت کے اخلاق حضرت کی وہ خدماتِ جلیلہ جو باد والوں کے لیے نکوش کا کام کرتی ہے آج کے اس پروگرام میں انہی خدماتِ جلیلہ پر روشی ڈالی جائے گی اور یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذ کرو محاسنہ موتاکن کہ اے لوگو تم اپنے مردوں کا اپنے درمیان سے اُٹھ جانے والوں کا ان کا تذکرہ خیر کرو ان کے محاسن کو بیان کرو ان کی خدمات کو بیان کرو ان کے اخلاق کو بیان کرو ان کے عوشات کو بیان کرو اور جس کے تین ہم یہاں جمع ہے واقعیتاً وہ شخصیت ایسی ہی تھی کہ اس کے عوشات بھی بیان کیے جائیں اس کی خدماتِ جلیلہ کو بھی بیان کیا جائیں ان کے مکانی میں اخلاق کو بھی بیان کیا جائیں اور ان کی اس خدمت کو بیان کیا جائیں جو خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے خنور میں پیدا کر دیتے ہیں وہ قاری صاحب کے اندر موجود تھی قاری صاحب کا عشق قرآنِ کریم سے اس درجے تھا اس درجے تھا کہ آپ اور ہم قرآنِ کریم کے فضائم قرآنِ کریم کے مناقب قرآنِ کریم کے اعصاب اپنی نصر میں بیان کرتے تھے لیکن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے ایک ایسے خلندر کو ایک ایسے بہدر کو اور ایک ایسے دور اندیش انسان کو کہ جو فل بھدی قرآنِ کریم کے تعلق سے اشعار بنانے کا ملکہ رکھتے تھے اور یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بڑی بات ہے آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں اسی علمان سے میں گزارش گزار ہوں جناب حضرتِ اقدس حضرت مولانا محمد نسیر صاحب دامت برکاتہ ہوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحیم والصلاة والسلام وعلاما لا نبی بعدا اما بعد انعبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان من قطاعاً عمله الا من سلاسة صدقت بن جالیہ او عمی منتفعو به او ودد خالق یدعودہ او کما قال علیہ السلاة والتشبیم معزز علماء کرام اور سامین عظام اس وقت جس شخصیت اور ذات کے تعلق سے ہم سب یہاں پر جمع اور اکھٹے ہیں وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اور یہ چیز ہم سب کے ساتھ ہونے والی ہے اس لیے اس دنیا میں اس کائنات میں آنے کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزاریں حضرت قاری صاحب کے اعصاب اور آپ کے کارنانے آپ کی خدمات مقصد یہ دھکی چھوٹی نہیں ہے ہم سب کے سامنے ہیں لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے اس کے بعد دو چار باتیں ذکر کر کے میں بات کو ختم کرنا علماء علماء ہیں اہل علم ہیں سب جانتے ہیں انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو وہ عمل اپنی زندگی میں کرتا جو عبادت کرتا جو وضائف معمولات اور جو مشروفیات اس کی ہوتی ہیں ان سب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور بل ہو جاتا ہے انتقال کے بعد تین چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں پہلی چیز ہے صدقہِ جاریہ ایسا عمل کرنا جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے پاقی رہے ان کے نفعے اور خائدے کے لیے اللہ کے گھروں کو مسجدوں کو بنوانا مدارش کو مکاتف کو بنوانا مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا اور دوسری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں دوسری چیز ہے علمِ نافع علمِ نافع جس سے امت کو فائدہ پہنچے اور علم کا فائدہ یہی ہے کہ علم کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو اور دوسرے لوگوں کو صحیح راستے پر صحیح طریقے پر ڈالنا علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے صحیح اور اس کی نزدی کی اس کا قرب حاصل کنے کا طریقہ بتایا جائے تیسری چیز ہے ولدِ فالے نیک اولاد انسان نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیک اور فالے بنانے کی کوشش اور محنت کی اپنے بچوں کو نیک بنایا شریعت اور سنت کا پابند بنایا اس چیز پر ڈال کر اس لائن پر ڈال کر اپنے بچوں کو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو حدیث شریف میں مرنے کے بعد یہ تین چیزیں صدقہ جاریہ کے طور پر بیان کر گئیں یہ تینوں اوصاف حضرت قاری افضان صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر تھے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ادارہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ دوسرے اداروں میں جو قاری صاحب نے کام کیا ہے وہاں بھی بنیادی خدمات آپ کی رہی ہیں اور علم ہم سب جانتے ہیں ایک مولوی استاذ سال لگانے والا اس انداز سے بات نہیں کر سکتا تھا جو حضرت قاری صاحب اپنی تقریر میں اپنے بیان میں بات کرتے تھے اور اللہ تعالی نے شہر و شائل کے اعتبار سے ایک صلاحیت دی تھی ہمارے یہاں انیس سو پچان میں جب چھوٹے بھائی قاری خرشی صاحب نے مدرسہ اسلامگر میں شروع کیا تو حضرت قاری افضان صاحب کو امتحان کے لئے بلایا امتحان کے بعد فی البدی وہ اشعار وہ نظم پیش کی ایک لمبی قائدہ نورانی سے متعلق عجیب انداز میں قاری صاحب نے پیش کی تو اللہ نے یہ صلاحیت ان کو دی تھی اولاد صالح ماشاءاللہ قاری صاحب کی اولاد بچیاں حافظ قرآن بچے عالم دین یہ تینوں صفت حضرت قاری صاحب کے اندر ہیں ہم سب کے لئے نصیحت یہ ہے ہم سب کے لئے عبرت یہ ہے کہ ہم انہی نقوش پر کام کریں انہی بنیادوں پر کام کریں جو ہمارے لئے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے کام آئے اور نفات ہوا دنیا میں بڑے بڑے کام کیے جائیں بڑی بڑی کوتھیاں اور بنگلے بنائے جائیں نام اور شہرت کے لئے بڑے بڑے کتبیں لگائے جائیں یہ چیزیں وقت ہوتی ہیں دائمی اور ہمیشہ رہنے والی جو چیز ہے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ چیز ہے مداری علم نافع اور ولد صاحب انہی بنیاد پر ہمیں کام کرنا چاہیے اس ادارے کے لئے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں جس طرح سے اچھل نہاتا اللہ تعالی اسی طریقے سے شبز و شاداب اس ادارے کو رکھے اور ہر طرح کی ترقیات سے اللہ تعالی اس ادارے کو سرفراز فرمائے اس ادارے کی بنیادوں میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی جان اور مال سے کسی بھی طرح سے اللہ تعالی ان کی قربانیاں کو قبول اور منظور فرمائے اور حضرت قاری صحاف کو غریق رحمت فرمائے جس طرح سے اللہ تعالی ان کی قربانیاں یہ افسوس لا خبر موصول ہوئی کہ ہمارے پرمیان سے حاشقِ قرآن خادمِ قرآن قاریِ قرآن میں نے بہت قریبی میرے دوست میرے حفظ کے ساتھ ہی سفرِ آخرت پر روانہ ہو گئے ہیں قرآن میں نے اپنے بھائی قاری حضار صاحب ایک زمانہ دیکھا ہے ہم نے حفظ ساتھ ساتھ کیا ہے بھائی آیاز رحمت اللہ علیہ قاری صاحب میرے بھائی ناظیم مدہ صاحب وخلوم قارید الفقار صاحب مولانا مرغوب رحم صاحب رائپوری صاحب ہم حضرت کے ساتھ ہی ہیں قاری صاحب تو اللہ تعالی نے جو اوسع کے حمید عطا فرمائے خصوصاً قرآن پا کے تعلق سے حضرت قاری صاحب اپنی چھاپ اپنا نشان چھوڑ گئے قاری صاحب کے تلامزہ میں خاص بات یہ دیکھی گئی کہ ان کے اللہ اکبر کہنے سے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں یہ محسوس کر لیتا تھا کہ قاری افضال صاحب کے شاگل میں ہیں قاری صاحب کے شاگل میں قاری صاحب کے خود پڑھنے میں حرکات مداتی مقدار میں مساوہ پرابری جو دیکھنے میں آتی تھی آتی ہے تلامزہ میں وہ ہر شخص کے پڑھنے میں محسوس نہیں ہوتی اب یہ رمضان شریف میں میرا سفر راجستان دعا ایک امام صاحب کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ان کی تا کی ادائیگی سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ کہیں قاری افضال صاحب کے یا ان کے شاگلتوں کے شاگلت تو نہیں ہیں میں نے ان سے جانکاری لی وہ کہنے کے میں میواک کا رہنے والا ہوں اور کہنے کے میں گاؤنی کو جانتا ہوں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں چندہ نوارہ ہی پڑھا ہوں دو تین دن مجھے ہو گئے کہ بھائی ہمارے قاری افضال صاحب یا ایسے پڑھتے ہیں آپ وہ کہنے کی میں ان کے پاس رہا ہوں جب حال جی استفاہ صاحب وغیرہ دلی کہ ان کے بچے وغیرہ ہم پڑھتے تھے ان کے توسسیں اور وہ یہاں پہ آئے تو کوئی شخص نے اتنا شاندار گناہ نے پاک پڑھا میں کہیں تراوی نہیں پڑھتا تھا انہی کی پیچھ جا کے پڑھتا تھا پھر انہوں نے قاری صاحب کے حوالے کچھ باتیں بتائیں لیکن ان کے پڑھنے سے مجھے اتنی خوشی ہوگی اور جو بات تاکہ تعلق سے میں نے ایک بات بتائی حضر قاری صاحب خود ہے اور ان کے شاگردوں میں صفت حمز اور شددت انہوں کا تقابل کرتے ہوئی اتنی اچھے ادائیگی کرتے تھے اور ان کے تلامیں تھے صرف تاکہ ادائیگی سے میں نے وہ شخص سجھ پہچانا کہ قاری افضال صاحب کا شاگردہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرے اس صحیح کی بال بال مقفلت فرمائے یہاں بھی بہت سارے حالات دیکھئی یہ مختصر بات بتا رہا ہوں حضر قاری صاحب کے تو قاری صاحب کے پڑھنے اور پڑھانے میں جو خاص انتیاز تھا وہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں اور نہ ان پارے کیوں کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے حضر قاری صاحب کے تلامی صاحب ہماری علاقے میں بہت بڑا فیض ہے جو کمزور یا داشت والے بچے یہاں آئے اللہ نے وہ فن عطا فرمایا تھا کہ وہ قرآن پاک اعلیٰ درجہ کا یاد کر کے جاتے تھے ان قاری صاحب کے بارے میں جیسے قرآن پاک بڑا ہوا اسے لوگ کہنے لے کہ آپ کچھ بات کر لیں میں نے بات کی میں نے آخر میں کہا کہ بھئے ماشاءاللہ آپ نے مسجدینی خورس اور شاندار بنا رکھی ہے اللہ نے آپ کو امام بی اس کے شایعہ نے شان عطا فرمایا ہے شخص کے قدر کر لینا وہ کہنے لے میں دیکھو ہم ان کی حالیں نجاتی ہم تین مضامین پر نمبر دیتے ہیں یاد داشت تحصیح حروف اور لہجہ اگر میں آپ مجھے ممتہن بنا دے تو میں آپ کے امام صاحب کو سو نمبر دیتا ہوں یاد داشت کے سو نمبر دیتا ہوں تحصیح حروف کے اور سو نمبر دیتا ہوں لہجے کے وہ سب ہنس پڑھیں میں میں ممتہن میں ایک بات کہی ہے مشہ سکی عظمت اور قدر کرنے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں خیریہ خصوصیت حضرت آل صاحب رہمت اللہ علیہ میں تھی اور بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں کہ جو تفسیر کا موقع نہیں ہے ہم سب دعا کہنے اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بنن فرمائے مخفرت کے فیصلے فرمائے اور ابھی کچھ دن پہلے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گئے آپ یہ کہ خاندان یہ گھر مولانا تبور پہنچ گئے اور اپنے ایک مقراصہ سے محروم سا ہی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان بچوں کی ان کے ورہ ساگی سب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے قدم قدم پر منسلت فرمائے حضرت قاری صاحب کو مقرد کے فیصلے فرمائے ادارے کو حد طرف پیاسے بہرابر فرمائے نظرِ بد سے شدور و فتن سے حاسدوں کے حسد سے ادارے کی مسجد کے اللہ ہی فاظت فرمائے آمین ہم نے ان کے بعد بزارش بزارف حضرت مولانا محمد لیاقر صاحب صاحب برکاتہ امام خطیق نرجیب چھپیان نجیب عباد آپ تشریف لائے اور حضرت غالہ علیہ الرحمہ کے اور ساتھ پر مجھن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیب الحمد باللہ وکفا وسلام علی عباده الَّذِينَ استقاع منابا اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیب اُلُّ نَفْسِن زَائِطَتُ الْمَوْدِ جناب صدر محترم تمام علماء ایزام حضرت قاری افضال صاحب سے میرا تعلق تقریباً پچیس سال قبل سے رہا ہے اور چونکہ میں نجی عباد مسجد اور مدرسے کے خدمت انجام دیتا ہوں اور قاری صاحب کا نجی عباد آنا جانا اکثر ہوا کرتا تھا اور خاص طور سے جس مسجد کہیں میں خدمت کرتا ہوں وہاں سے زیادہ گزر رہا کرتا تھا حضرت قاری صاحب کا اور ملاقات بھی بارہا رہا کرتی تھی قاری صاحب جو اپنے رسوخ اوصاب چھوڑ کر کے گئے ہیں آپ حضرات بہت اچھی طرح سے واقع ہوئے لیکن ایک بات جو میں نے قابل تاریخ کی اندر دیکھی ہیں حضرت کے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو علماء کرام اور مفتیانی کرام جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ اس بات کو محسوس کر رہی ہیں کہ حضرت قاری صاحب مولوی کا نام جہاں آ گیا اس مولوی کا بہت ہی احترام کیا گیا مولوی کا جہاں نام آ گیا کہ یہ مولوی ہے اور میں قاری ہوں میں حافظ ہوں تو بہت ہی احترام کیا کرتے تھے میں نے یہاں تک دیکھا چونکہ مدرسی لئے میں آیا ہوں اور میرے پاس بھی قاری صاحب کنی مرتبہ آئے ہیں قاری صاحب کبھی بھی جو یہ مولوی کے سرحانے مولی بیٹھے بلہ ہی احترام قاری صاحب سے جو ہی حجن بھی کی جاتی تھی لیکن اس کے بعد بھی قاری صاحب کہتے تھے کہ نہیں یہ میری شائعہ نشان ہوئی ہیں کہ میں مولوی کا احترام نہ کروں تو اس لئے میرے محترم بزرگو اور عزیز بستو ہم سبھی کے اوپر قاری صاحب کے قرآنی خدمات تو آپ حضرات شمار کرا ہی رہے ہیں اور جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے چونکہ وقت تو اتنا نہیں ہے بہرحال ہمارے اوپر بھی جو ہے قاری صاحب کے لئے یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم قاری صاحب کے لئے دعا خیر نماز میں قرآنی جہاں ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں خود پڑھتیں تو قاری صاحب کو ہمیں جو ہے عیسالِ صغاب کے لئے یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی قاری صاحب کو غریقے رہے ہیں اتا فرمائے جمعیت و شفیدوس میں داخلہ فرمائے اللہ قسمان نجان کو صبر جمیل اتا فرمائے میں اپنی طرف سے اور جمعیت و علامہ مجیوبات کی طرف سے اہتر جو ہے تازیات مسمونہ پیش کرتا ہے سب پسمان لگانے سے جمعیت و علامہ مجیوبات کی طرف سے میں بجاری جمعیت و حضور میں خضرت مولانا مہتاب علام صاحب کو قادر کہ آپ کی تشہید لائیں اور اپنے خیالات کا ازغار کریں اسلام علیکم نحمدہو و نصدی علی رسولہ کریم ہم آباد سب سے پہلے تمہیں باری تعالیٰ کا شکر بزار ہوں کہ میں فجر کے بعد سہارنپور سے چلا پہنچنے کی امید نہیں ہو پا رہی تھی اس پرگام میں شرکت کی تمنہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور میں وقت سے پہنچ گیا اب بولنے کی بات تو یہ ہے کہ میرے حساتی ذائع کرام موجود ہیں ان کے سامنے حمد نہیں ہو پا دی حضرت اقدس مولانا محمد یعجال صاحب دامت پرکات ہوں حضرت قاری مرغوب الرحمن صاحب بہرحال لیکن ہمارے محسنوں مشفق کرم فرما استاذ محترم کی بات ہے تو میں اتنا کہوں گا کہ ہر ایک شاگر کو ہر ایک قاری صاحب سے جس نے بھی فیض حاصل کیا اس کو وہ ابتدائی زمانہ جو مدد سے کا تھا وہ ان کے تقال پر بہت یاد آیا اس لیے کہ میں اسی دوران یہاں پر آیا تھا جب یہ مدد سے تعمیر ہو رہا تھا قاری صاحب کی محنتیں قاری صاحب کی لگن اور قاری صاحب کی جو ایک دن رات کی فکر تھی کہ کسی طریقے سے ادارہ قائم ہو جائے اور باقاعدہ طریقے سے جو خدمت کا جذبہ تھا وہ عمل میں آ جائے اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ علاقہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر سے یہاں پر طلب آئے شاید کوئی صوبہ بچا ہو تین سو کی تعداد طلبہ کی مدرسے میں رہی اور اب بھی بہرحال تو حضرت کا یہ جو فیض ہے اور جگہ جگہ جس ساتھی سے بھی بات ہو رہی ہے قرآن پاک کی تلاوتیں خود بھی کر رہے ہیں اپنے جہاں جہاں مدرسے مسجد میں جڑے ہوئے ہیں سب اپنے شاگردوں سے ان سے بھی قرار ہیں تو یہ کم بڑی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا زفیرہ قاری صاحب نے جو چھوڑا ہے آخرت کے لیے وہ آج ان کے کام آ رہا ہے اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا عجر وہاں پر اللہ تعالی ان کو عطا کرے گا بہرحال بس میں یہ کہوں گا وقت کی کوئی بہت تنگی ہے باتیں تو ہزار ہیں اور دل بھی ہے کہ بات کی جائے بہت دل ہے لیکن میرے ایک تو اساتھیزہ ہیں ان کے درمیان بولنے کے لیے بڑی ہمت ہونی ہوتی ہے بس یہی کہوں گا کہ اس ادارے کو جو جس نیت سے قاری صاحب نے قائم کیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے فیض کو ہمیشہ جاری رکھے اور جو معاوینین شروع سے رہے ہیں ہمارے حاجی تسلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے شروع سے قاری صاحب کی بہت ہمدردی ہے اور آساتھ دیا قاری مربوپ الرحمان صاحب میرے استاذ محترم ہیں اور جب مولانا ہے اجاز صاحب دامت برکات اوم مدرسے میں تشریف لائے تو بہاروں کے کیا کہنے تو ہر ایک اس مدرسے سے فارد کی یہی تمنا ہے کہ قاری صاحب کے اس لگائے ہوئے فودے کو ہمیشہ ہمیشہ سرسبد و سادہ بھی رہے اور کبھی جو ہے یہاں پر جو ایسا محسوس نہ ہو کہ قاری صاحب چلے گئے تو یہاں پر کوئی کمی آئی ہے یہ تمام علامہ اور تمام ہمارے ساتھی جو ہیں ان کے درمیان میں میں کپیل کے طور پر بھی اور جیگ جذبے کے طور پر بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جیسے قاری صاحب کی زندگی میں ادارہ اپنی ترقیات کی طرف گامزن تھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اسے رکھے اور ہم سب انشاءاللہ برابر کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ جزا کر اللہ خیر جزا کر ہم میں بجارش بجار ہوں حضرت قاری صاحب علیہ رحمہ کے شاگیرن اور پرانے کریم کی خدمت کرنے والے علاقہ چانچل کو اپنی محیط اور اپنی جہدے مچلسل سے آپ فیضیاب کرنے والے حضرت قاری محمد لعیق صاحب دامت پر اکاتھ ہوں جو کہ ہتائی کے مدر سے کے مطمئن ہیں آپ تشریف لائیں اور آپ پہ خیالات کا اظہار فرمائیں غزالہ تم تو واقع ہو کوہو مجھو کے مرنے کی غزالہ تم تو واقع ہو کوہو مجھو کے مرنے کی دیوانہ مر گیا آخر کو بھیرانے پہ کیا گزری حضرت قاری صاحب تشریف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حضرت قاری صاحب رہا اللہ جل جلال وآمن وآلہو کا جو فیصلہ تھا وہ اٹل ہے اور فقر رہا ہمیرے لئے تو صرف اب صبر ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت خالی صاحب علیہ الرحمہ کو اپنی رحمتوں میں ڈھاک کر اب جی رحمتوں سے صرف راتھ فرمائے آلہ علیین میں ترقی درجہ سے نوازے و سمندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے رہ جاتا ہے مسئلہ حضرت خالی صاحب علیہ الرحمہ کی قربانیوں کا تو اس کی تو پھلی ہوئی نشانیاں آپ حضرات کے سامنے موجود ہے مندرسہ ہے اور پیشمار آپ کے شاگردوں کی تعداد ہے حضرت خالی صاحب علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بعد مرتبہ نہیں بلکہ اکثر مرتبہ اپنی اولاد سے بھی سبقت لے جاتی ہے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ ایک تو وہ مندرسہ جس کو آدمی اپنے خون جگر سے تعمیر کرتا ہے کاش اس میں کوئی انتشار آ جائے کوئی اختلاف ہو جائے اور اس میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا احساس اس کو اپنی اولاد سے زائد ہوتا ہے ایک وہ شاگردوں جس سے استاد کا دل مل جائے تو بعد مرتبہ آدمی اپنی سگی اولاد کے موں میں لقوہ نہیں دے گا بلکہ شاگردوں کو کھلا دے گا تیسری چیز فرماتے تھے حضرت ایک وہ کتاب جو اپنے ہاتھ سے تصنیف کی جائے الحمدللہ حضرت والا نے ان تینوں چیزوں کا دور دیکھا اور حضرت والا ان تین چیزوں کو کر کے چلے گئے آخیر میں ایک عرصہ دراز سے بہت سارے غموں کا پہاڑ اور بہت ساری اندھنیں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایک عرصہ دراز سے غموں کے سمندر میں وہ جو دوپے ہوئے تھے میں اس وقت اس کو بیان نہیں کر سکتا صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ صاحب کی قسمت میں وہ زہر کہاں ہے صاحب کی قسمت میں وہ زہر کہاں ہے جو عداوت کے وقت انسان گلتا ہے اسلام اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے ایک ایسا وقت مقرر کیا ہے کہ جو انسان کے قبضے میں نہیں ہوتا اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُنَ سَاعَتُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ حالات آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے اس وقت پر ہر انسان کو دنیا سے رخصت بنا ہے حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تھی ایک بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو اپنے پاس بلالیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اب میں بجارش کر رہا ہوں حضرت مولانا محمد جعبی صاحب دامت برکاتہ محتمی مدرسہ الماہد علیہ السلامی نجیب آباد آپ تشریف لائے اور آپ بھی اظہار خیال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استفعا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر امد صدق اللہ علی العزی یہ کیا دستِ اجل کو کام سنفا ہے مشیط میں چمن سے پھول توڑنا اور ویرانے میں رکھ دے آج ہم سب یہاں پر زلے کے مجھے حصوں سے مختلف شہروں سے مختلف مدارس اور مساجد سے یہاں پر جمع ہے اور زلے کی ایک مشہور و معروف شخصیت خادمِ قرآن جناب حضرت قاری افضال احمد صاحب افضال رحمت اللہ علی کی تازیت کے واسطے یہاں پر آئے محترم بزرگ اور دوستوں تازیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں اور بڑا پرانا اور بڑا مضبوط رہا ہے اور اس تعلق کے ناتے میں ہمیشہ اس مدرسے کے اندر کبھی حضرت قاری صاحب کی دعوت پر اور کبھی ازہد ملاقات کرنے کے لئے مسلسل آسا رہا ہے یہاں آنے کے بعد اور ان کے شاگردوں سے ملاقات کرنے کے بعد جو بات میں نے قاری صاحب کے اندر محسوس کی ایک خاص بات وہ ہر کسی کے اندر نہیں پائی جائے یہاں سب علماء ہیں مدارس سے تعلق رکھنے والے ہیں اساتیزہ ہے اور معلومین ہیں جو میں نے قاری صاحب کے اندر بات محسوس کی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اکثر اس وقت مدارس کے اندر داخلوں کا دور چل رہا ہے وارشب پہ اعلانات بھی آ رہے ہیں یہ اعلانات مسلسل آپ کی نظروں سے گزرتے ہوں گے کہ ایسے استاد کی ضرورت ہے جس کے ساتھ طلبہ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا طلبہ سے ایسا تعلق اور ایسا رشتہ اور ایسا جوڑ ہوتا تھا کہ قاری صاحب کے علاوہ وہ طالب علم کہیں اور جانا گوارہ ہی نہیں طلبہ کے اوپر اتنی مضبوط پکڑ اور طلبہ کی کردار سازی ذہن سازی قاری صاحب کے یہاں ایسی ہوتی تھی کہ وہ طالب علم کسی اور مدرسے میں یہ کسی اور جگہ جانا گوارہ ہی نہیں کرتا تھا جب تک قاری صاحب یہ نہ کہہ دیا کرتے تھے کہ بس اس ادارے کے اندر تمہارے تعلیم مکمل ہوئی اب آپ کہیں اور جا کر پڑھے یا کہیں اور جا کر خدمت انجام تو یہ وصف قاری صاحب کے اندر بتر جائے تم موجود تھا اور حضرت قاری صاحب رحمت اللہ یا لیکن یہاں شاگلد الحمدللہ موجود ہیں وہ ان کے لئے باقیات اس صالحات قاری صاحب نے قرآن کے تعلق سے جو خدمت انجام دی ہے وہ لا زوال ہے اور وہ ہمیشہ جب تک یہ دنیا قائم ہے قیامت تک وہ خدمات ان کی دنیا کے اندر موجود رہے گی انشاءاللہ اور ان کے لئے صدقہ جاریہ رہے گی انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ حضرت والا کو اللہ رب العزت قبر کے اندر کروٹ کروٹ چین سکون نصیر فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے بچوں کو مدرسے کے ساتذہ کو ان کے بھائی جناب حضرت معنی اعجاز صاحب جو ہم سے سینئر ہمارے ساتھی ہیں اللہ تعالی ان سب حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے وآخر ازاوانا الحمدللہ اب میں بزارش بزار ہوں حضرت مولانا محمد شنیل صاحب عزامت برکاتہ امام خطیب جامعہ مسجد ٹانڈا مائداز آپ تشریف لائے اور آپ کے اپنے خیالات کا اظہار فکر منتبرا لدکہ علماء اکرام بہت دیر سے آپ علماء اکرام کی زبانی بزرگوں کی زبانی حضرت قاری صاحب کے اوصاف آپ کی محنتوں اور آپ کی قابشوں کو سن رہے ہیں واقعیتاً یہ سچی بات ہے کہ حضرت کی محنتیں آپ کا قرآن سے تعلق آپ کا قرآن کریم سے لگاؤ طلبہ کے اوپر محنت اور اس علاقے کے لئے خاص کر اور پورے ملک بلکہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی عام طور سے آپ کی محنتیں آپ کی قابشیں بہت ہوں مگر یہ دستور خداوندی ہے اللہ تبارک و تعالی کے سب سے مقربین انبیاء اکرام علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور جب وقت آجاتا ہے تو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اسی طریقے سے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ آج ہمارے دربیان نہیں ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ہمارے لئے بھی یہ وقت آنا ہے اور ہم سب کو ان حالات سے بزرنا ہے مگر ہم سب حضرت قاری صاحب کے لئے دعا گوھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور لوہیقین کو خصوصاً پسمان نگان کو سب جمیل حنایت فرمائے میں اپنی طرف سے پسمان نگان کو تازیت پیش کرتا ہوں اور حضرت کے لئے دعا گوھوں کہ اللہ مغفرت کے فیصلے فرموا دے گا مولانا ندیم احمد قاسم نے کہا تھا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا یہ حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ اس کے مزداد ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ کہ شاگیرت اتنے ہیں کہ واقیتاً مولانا نے کہا تھا کہ باقیات سالحات ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس حصلے کو قائم وطائم فرمائیں آئیے میں دھر گزارش گزار ہوں حضرت مولانا مفیس احمد صاحب دامت برکاتہ مہتمن مدرسہ مصباح علوم نہٹور آپ تشریف لائے اور آپ بھی خیالات کا اظہر فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد وخوا نسلی على رسول رسول کریم اما بہت جیسا کہ علماء کرام قرآن اعظام حفاظ کرام کئے مجمع ہیں ماشاءاللہ کافی ہوں دیل سے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ لے کے تعلق سے حضرت کی جو خدمات تھی وہ سامنے آ رہی ہیں یہ میں بہت مختصر کرتے ہوئے ایک حال ہی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آج کے دن میں نے نہٹور میں اپنے یہاں جمعیت علماء کے تعلق سے ایک پروگرام رکھا تھا چونکہ ہم نے نہٹور میں ایک نظام بنایا ہے کہ جمعیت کے تعلق سے ماہانہ ایک اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہم ہر مسجد میں الگ الگ رکھتے ہیں اس مرتبہ برحال ہو رکھا تو حضرت سے ایک دن پہلے میں نے رابطہ کیا درخواست کی حضرت سے تو حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فوراں قبول کرنی مجھے بڑی خوشی ہوئی اور حیرت کی ہوئی خیر حضرت تشریف سے آئے مغرب تائشہ پروگرام تھا حضرت سے میں نے مغرب کی نماز پروہائی وہاں پر نماز پروہائی حضرت نماز کے بعد سنتِ ادھا کے حضرت قاری صاحب نے بیٹھ گئے گئے پروگرام شروع ہو گیا تلاوت ہو گئے یہ کلام پاک کی نات پاک کے جب نمبر آیا تو حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ بولے بولے کہ من صاحب نات ان کا صاحبزادے چھوٹے والے نومان نام کے حضرت کے ساتھ تھے کہ نات کا اگر محبت ہو اس بچے سے پڑھوا دینا نومان اس سے میں ٹھیک ہے تو میں نے دوسرے سے نہ پڑھوا کر صاحبزادے سے نات پڑھواائی نات کے دوران ہی حضرت قاری صاحب اٹھے اور مجھ سے بولے کہ میرے سینے میں کچھ تکلیف سے بڑھ رہی ہے اور قیم مجھے آ رہی ہے مطلیس ہی ہوئی پہرحال وزو خانے پہ چلے گئے وہ نات بھولی ہوئی حضرت تشریف لے آئے حضرت کے نام میں نے بولا بیان ہوا حضرت نے ایسا بیان کیا واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ دلوں پر مکمل طریقے سے اثر کر رہا ہے اچھی پر غریب بیان کیا حضرت مجھے حیرت ہوئی بیان تو حضرت کرتی تھے ہمیشہ مشاء اللہ لیکن اس دن کا بیان عجیب و غریب تھا پہرحال بیان کر حضرت دعا کی کھانا کھانے کے بعد مختصر کھانا کھایا دو سال لقمے لیکن بولے کہ سینے میں ابھی تکلیف ہے میرے کہ لیکن مجھے ابھی ایک گاؤں ہے وہاں سے آٹھ کلومیٹر موہ بولے کہ وہ مجھے وہاں جانا ہوا میں نے کہ قرصہ آپ کی تکلیف ہے آپ کو سینے میں میری رائے نہیں کہ آپ وہاں جانا میں نے بہت اسرار کیا کر ساتھ رات کا وقت ہے دس بجرہ ہیں آپ کہاں جائیں گے نو میں وہاں کو ڈاکٹر بھی نہیں میں یہاں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کی چلتا ہوں آپ آرام یہی پر کریں میرے پاس آپ کوئی حرج کی کہ نہیں بس وہ مجھے ایک تقاضہ ہے وہ کہنے پھر مجھے صبح جانا پڑے گا وقت نہیں ہے میں سوچ رہو ابھی رات میں وہ کام نہیں ٹالو بہرحال وہ بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد نہیں مانی تو پھر بہرحال میں خود ہی اپنی گاڑی سے وہ بائک سے جانے والے تھے میں نے کہنا یہ قرصہ مناسب نے بیٹھا بائک سے جائیں بہرحال میں اپنی گاڑی سے چھوڑ کر آئے مغوہ ان کو چونکہ بائک ان کی میرے مدرس میں کھڑی تھی وہ نے صبح میں آ کر ادھر سے ہی چلا جاؤں گا بائک اٹھا کر گیا صبح میں میں انتظار کرتا رہا نہیں آئے تو تقریباً دس بجے ان کا بیٹا آیا نومان میں نے بھی قرصہ پہنے کہ وہ والد صاحب اببا جی کی تو رات پر طبیعت صحیح نہیں رہی اور پوری رات قرصہ پہنے بڑی تکلیف تھی بہرحال کہ اب میں موڑے سیکل جانے کے لئے آیا ہوں اور قرط پر حکیم کے پاس جا رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے بہرحال وہ چلے گئے پتہ یہ چلا کہ وہ تکلیف سینے میں رہی ہوں گی اب وہ جلن تھی کیا تھی بہرحال گیس تھا میں نے گیس کا کیسو تھا انہیٹور سے انہیں لے کر راستے میں کھلوا دیا تھا ہمیں اشاید گیس قرصہ بھی پریشان کرے گا بہرحال راستے میں محبوے کے جو پتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ محبوے کے راستے میں تقریباً ہمیں بیس منٹ لگے پہنچنے میں اس بیس منٹ میں میرے جو گفتوق ہوئی حضرت سے اچانکہ میرے ذہن آیا جبکہ قارس صاحب سے ہمیشہ ملاقات ہوتی تھی لیکن کبھی یہ بات ذہن میں نہیں میرے میں نے حضرت سگامنا حضرت آپ کے شاہد جو ہزار تو تقریباً ہوں گئے تو مسکر آنے لگے ہسے تو بولے کہ معنی جب سے چندن والے آیا کہ میرے پاس لسٹ ہے کہ ایک ہزار سے ضائع شاہد ہوگئے تو میرے چندن والے میں ہوگئے کہ باقاعدہ میرے پاس نام ہوں کے لسٹ بنا رکھی میں حیرت کرنے ہوں حضرت آپ ایک زمانے سے پڑھا رہے ہیں تو آپ کو کئی ہزار شاگر ہوں گے تو مذکرانے لگے تو حقیقت یہ ہے کہ واقعہ اس دن مجھے پتا چلا کہ حضرت کے تو ہزاروں کی تعداد میں شاگر ہوگی جب یہاں چندن والے ہیں میرے خیال سے ابھی پچیس سال حضرت معنی اجاز صاحب دامت برا قاتل میرے بہت عزیز میرے بڑے بھائی ہیں اور بڑا بے تکلف میرا تعلق ہے میرے ساتھی بھی ہیں معاہ جاز صاحب معاہ نے بتایا کہ پچیس سال سے تقریبا چندن والے میں خیال صاحب گزر گئے تو پچیس سال میں یہ ایک ہزار سے زائز دے اور حضرت تو ایک زمانے سور پہا رہے تو خساروں کی تعداد میں شاید اللہ برحال کل ملا گئے کہ میں نے ایک بات اور کہیں سے آگے گئے پہن آپ جیسے حضرات کے لیے تو اللہ تبارہ کا تعالی خصوص استقبال کا انتظام کرے گا جیسے حضرات کے لیے جو اتنی خدمت قوان کریم کی کرنی سمانے سے ہزاروں کی